بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مائے چینل آج میں آپ کے لئے بکرہ ایس سپیشل ریسپی لے کے آئیں ہوں اور اس ریسپی کا نام ہے مٹن کرائی آج ہم بہت ہی فیمس مٹن کرائی بنائیں گے رشمی چونک کی تو چلیں اس کے لئے میں آپ کو انگریڈیرز بتاتی چلوں ہمیں چاہیے ہوگا گوش پیاس ٹمارٹر چار مسالے ہمیں ٹوٹل چاہیے ہیں سوکہ دنیا نمک کالی مج اور لال مج اور ہمیں ایک پہلی دہیں کی چاہیے ہوگی بلکل سیمپل سی ریسپی ہے مٹن کو ہم پریشر ککر میں ڈالیں گے یہ جس طریقے سے میں آپ کو بتا رہی ہوں بلکل سیم اسی طریقے سے لشمی چونک میں کڑھائی بنائی جاتی ہے پیاز ایٹ کی ہے ٹمیٹوز ایٹ کی ہے اور ہم نے لسن ادرک کا پیسٹ ایٹ کر دی ہے ساتھ میں آدھی پیالی دہیں میں ابھی ڈال رہی ہوں اور آدھی پیالی ہمیں بنائی کے ٹائم پہ ڈالوں گی مسالہ جات میں سے سوکہ دنیا نمک اور لال مج ابھی ڈال دیں گے اور بلک پیپر ہم نے نہیں ڈالنی وہ ہم لاست میں ڈالیں گے نہیں تو آپ کی کڑھائی جو ہے بلک ہو جائے گی تین مسالے ڈال کے اب ہم اس میں ووٹر ایٹ کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کو ٹری ٹو فور ویسل تک پکائیں گے جی تو کڑھائی ماری گل گئی ہے میں نے کڑھائی چولے پہ رکھی ہوئی تھی اس میں سے میں نے یہ جو مارا مکسچر پک گیا وہ میں نے کوکر میں ڈال دیا او او میرے کیمرے کو سٹیم آ گئی ہے جسٹ ویٹ ای منٹ جی تو ہم نے کڑھائی میں کیمرہ میں نے ساف کر لیا ہے اب ہم اس کو میڈیم فلیم پہ پکائیں گے اور بیچ میں ہم تھوڑی فریم ہائی بھی کریں گے اور لو بھی گی میں نے اس میں تین چمرک ڈالا ہے آپ اندازہ لکھا دیں ٹیبل سپون جو ہیں فور ٹو ٹیبل سپون میں دیسی گی ڈالا ہے مکھن بھی ڈال کے ہم اس کو بھون سکتے ہیں اور گھی بھی اویل بھی آپ یوز کر دکھتے ہیں آپ نے کرنا یہ ہے کڑھائی کو گول گول گھوماتے جانا ہے کلوک وائز اور انٹی کلوک وائز اور آپ نے اس کو مکس کری جانا ہے لکڑی کا یہ موٹا سا چمرک اس سے میں ٹومٹر کو میش کری ہوں ساتھ ساتھ آپ نے مسالہ میش کرنا ہے اور ساتھ ساتھ آپ نے بنائی کرتی جانا ہے کڑھائی میں آپ کو بتاتے چلیں موٹن بہت جلدی بن جاتا ہے کیونکہ ہم نے پریشر میں گلالیا ہوتا ہے یہ اب میں سوکا دھنیا ایڈ کیا ہے میں نے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے گرم مسالہ پاودر اب ہماری جو ہے فینشنگ کی طرف آ رہی ہے کڑھائی تو ہم نے اس کو تب ہی ایڈ کرنا ہے جو اروم آ رہا ہے اوہ مائی گاڈ ایجس لوگ ایٹ بہت ہی ٹیسٹی یہ دیکھیں اتنا اچھا سا کلر آ گیا ہے ہماری کڑھائی کا اور جو مسالہ ہے ٹوماٹر پیاس آل موسٹ کھل گیا ہے سارا جو تھوڑا بہت ہے وہ بھی کھل جائے گا بنائی کرتے وقت نمکیٹ کر رہی ہوں میں مجھے تھوڑا سا کم لگ رہا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے میں بنائی کر رہی ہوں سیم لیک دیس آپ نے بنائی کرنی ہے کڑھائی کو میں بھونے کا یہ ایک علیدہ ہی فن ہے اور جو ذائقہ کڑھائی کا دراصل آتا ہی اس کو پکانے کا تب ہے جب ہم اس کو کڑھائی میں بھونتے ہیں اب یہ جو بڑی بڑی لمبی لمبی ہاری مرچ ہیں یہ چاہے آپ تو سابر ڈال دیں چاہے چاہے دو ٹکڑے ڈال دیں بٹ کرائی کا بٹی کرائی دکھے کا ایک بہت ہی مزہدار سا ذائقہ اس میں آنے والا ہے اور جو مجھے دیکھ رہا ہے اور مجھے خوشبو جو ہے اس کی بلکل جو ہے دیوانہ بنا رہی ہے آپ ہی کھائیں گے میری اس ریسپی سے بنائیں گے آپ کھائیں گے آپ کو بہت مزائے گا یہ دہیں کی جو آدھی پیالی میں نے بچا کے رکھی تھی اب آل موس ڈین ہو گئی ہے تو میں اس کو لاسٹ میں اچھے سے پینٹ کے ڈال دیا ہے دیکھیں میں نے زیادہ نہیں ڈالا ہلکا سا ڈالا اس سے ہلکا ستی مزہدار سا مسالہ ہو جائے گا اب آپ نے اس کو تب تک بھوننا ہے تاکہ یہ گھول جائے اچھی چنا جی گائز تو ہماری مزہدار سی ریسپی تیار ہو گئی ہے لائک کریں جلدی سے کمنٹ کریں اور میرے چینل کو